السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان اگر ہم سفر میں ہوں ٹرین میں تو کس طرف مو کر کے نماز پڑھیں اور کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر اشارت فرمائیے جزاق اللہ تعالی سفر شرط توڑی اس میں ٹرین اب ٹرین چلی ہی مغرب کے ازان سے دو منٹ پہلے شریع سفر تو یہاں سے شروع ہو گئے نہیں اس کا تو چلتی ٹرین میں نماز کیسے پڑھے تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ باہر شریعت وغیرہ میں یہی لکھا ہے فتح و رضویہ شریف میں بھی اسی طرح کہ ٹرین جب رک جائے تب نماز پڑھے ٹرین جب رک جائے اترنا ممکن ہے اتر کے پڑھ لے یا ویسے ہی اگر ٹرین بلکل رکی ہوئی ہے تو اب پڑھ دیں لیکن یہ کہ چونکہ یہ استقرار اس میں شرط ہے یہ اگر جھٹکا آیا نا تو استقرار جاتا رہا یعنی کہ وہ ہل گئی نا اس لیے وہ ایسی رکی ہوئی ہو کہ رک گئی اب پڑھے نماز اس میں فرض نمازیں اس طرح پڑھے اب رکتی ہی نہیں ہے اور فرض نماز کا وقت جائے گا چلا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پڑھ لیں مگر بعد میں اس کو جب ٹرین سے اترا تو یا رک گئی آگے چل کے تو اب اس کو دوبارہ پڑھ لیں یہ مسئلہ ہے ٹرین کا قبلہ کا انہوں نے پوچھا تو قبلہ کا ایسا ہے کہ ایسے موقع پر کہ قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے تو کسی مسلمان کو پوچھ لیں جو مسلمان موجود ہوں ان کو پوچھ لیں اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو تحری کرے تحری منے غور کرے تحری کرنا یعنی غور کرنا غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہے اب مثلا زہن اس طرف جمع کہ قبلہ دائیں طرف یہ رائٹ سائیڈ ہے تو رائٹ کی طرف نماز شروع کر دے اب دوران نماز اس کو یہ احساس وہ ایک رکعت پڑھ لی تھی اور قبلہ تو لیفٹ سائیڈ ہے الٹیات کی طرف ہے تو نماز کے دوران گھوم جائے وہ پہلی رکعت جو پڑی تھی وہ ہو گئے اس کی نماز پڑھتے پڑھتے گھوم جائے تو اس طرح اگر یہ اس کا زہن بدلتا رہے بلفرض تو چاروں طرف بھی گھومتا رہے گا نماز اس کی ہو جائے گی اگر یہ مسائل سمجھنے کے لیے آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے احکام نماز میں اس طرح کے مسائل موجود بہر شریعت میں مزید تفصیلات موجود اس کا مطالعہ خاص کر جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے مدنی قافلوں کے مسافر ان کو بھی سب مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ ان کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے واللہ تعالیٰ اعلمه ورسوله اعلم عز و جل وصلہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم